یہ ہیں ایک امریکی کانگرس وومن ڈیبی ٹینگل یہ ان بے شمار امریکی خواتین میں سے ایک ہیں جو گریلو تشدد میں اسلحے کا استعمال اپنے سامنے دیکھ چکی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے اپنی والدہ کو اپنے والد کی بندوں کی کولی سے بچایا امریکہ میں خواتین کے خلاف گریلو تشدد کا وفاقی قانون ایسے شخص کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا جو اپنے بیوی یا ساتھی کے خلاف تشدد کے جرم میں سزا یافتہ ہو تاہم یہ پابندی گریلو تشدد کے ان مجرموں پر لاغن نہیں ہوتی جو نشانہ بننے والی خاتون کے ساتھ نہیں رہتے اس قانون کی میاد رمہ برس فروری میں ختم ہو چکی ہے ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ گریلو تشدد کے مرتقب افراد کو بھی اسلحے تک رسائی نہیں ہونی چاہیے جو اپنے پارٹنرز کے ساتھ نہیں رہتے ڈا کولیشن ڈو سٹاپ گن وائلنس سے منسلک انڈرو پیٹرک جیسے استبدیلی کے حامی توجہ دلاتے ہیں کہ امریکہ میں تشدد کے دوران اسلحے کے استعمال سے ہلاک ہونے والی خواتین کی شرع کسی بھی ترقی آفتہ ملک سے زیادہ ہے ہم جانتے ہیں کہ گریلو تشدد میں بندوق کے استعمال کا نتیجہ اکثر اوقات ہلاکت کی صورت میں ہوتا ہے اور ہلاک ہونے والی بیشتر اوقات خواتین ہی ہوتی ہیں امریکہ جیسے ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں گریلو تشدد کے تمام ملزمان کو اسلحے تک رسائی نہیں ہونی چاہیے لیکن ریپبلکن پارٹی کے بیشتر قانون ساز اس اقدام کو ایک سیاسی سازش قرار دیتے ہیں جس کا مقصد ان کی نظر میں اسلحہ رکھنے کے حامیوں کو خواتین مخالف ظاہر کرنا ہے امریکہ میں اسلحے کے حق کے لیے لابی کرنے والی سب سے بڑی تنظیم نیشنل رائیفل اسوسییشن کی ترجمان جینیفر بیکر نے وائس آف امریکہ کو ایک ایمیل کے ذریعے اپنے بیان میں کہا کہ بدقسمتی سے ایوانی نمائندگان میں اسلحہ مخالف لیڈرشپ نے اس بلکی میاد دانستہ طور پر ختم ہونے دی تاکہ وہ گن کنٹرول کے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں ڈا کولیشن ڈو سٹاپ گن وائلنس نامی ادارے کے مطابق امریکہ میں ہر سولہ گھنٹوں میں ایک خاتون اپنے ساتھی کے ہاتھوں بندوق کی گولی سے قتل ہو جاتی ہے اور بندوق سے ہلاک ہونے والی نصف سے زیادہ خواتین شریک حیات یا خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں نشانہ بنتی ہیں بچسلوگی کے مرتقب شخص کی اگر اسلحے تک رسائی ہو تو ان کے ساتھی کے ہلاک ہونے کا امکان پانچ گناہ بڑھ جاتا ہے اینارے کی ترجمان جینیفر بیکر کہتی ہیں کہ خواتین کو مسلح کر کے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے لیکن اینڈرو پیٹرک اسے غیر ذمہ دارانہ تجویز قرار دیتے ہیں دراصل وہ اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں لیکن اس سے تشدد میں دگنا اضافہ ہوگا امریکہ میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کا قانون انیس سو چورانوے میں پاس ہوا تھا ایوانی نمائندگان میں اس وقت اکثریت ڈیموکریٹس کی ہے جہاں گھریلو تشدد سے متعلق قانون کا نیا مصابدہ منظور ہو چکا ہے تاہم سینٹ میں اکثریت ریپبلکن پارٹی کی ہے جس کے بیشتر ارکان اسلحے سے متعلق قوانین کو سخت کرنے کے حق میں نہیں اور اب تک اس بل پر ووٹ کو ملتوی کرنے میں کامیاب رہے ہیں شہناز نفیس، Voice of America, Washington, D.C.